نون لیگ نے تھوڑی چلاکی کی کہ پنجاب میں اپنے نمبر پورے کر لیے فوری تو جو ڈیپینڈنسی تھی آن پیپلز پارٹی وہ ان کی ختم ہو گئی جس طرح کے وفاق میں ہے تو انہوں نے کچھ آزاد لوگوں کو فوری فوری شامل کیا اور اپنا نمبر پورا کر لیا اب ایشو کہاں سے ہے پیپلز پارٹی ابھی بھی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی فیڈل کابینہ کا وفاقی کابینہ کا لیکن وہ پنجاب میں جو ان کے ساتھ تیہ ہوا تھا وہ چاہتی ہے کہ وہ مل جائے اب اس میں گرنٹرز گاؤن ہے اسٹیبلشمنٹ ہے شباز شیف ٹرمپ کو فون کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر کریں گے کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کرنا تو پڑنا ہے یہاں یہ سوچ ہے کہ یار آگے فون سننے والا ٹرمپ ہے انپرڈکٹیبل آدھ بھی ہیں پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیا بات کب کیسے کر دے تو یہ ایک خدشہ ہے ذہن کے ایک کونے میں کہ کہیں وہ فوری طور پہ عمران خان کی بات نہ کر دے میں یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ سموک کوئی بارت سے نہیں آئی کہیں سے نہیں آئی اگر سموک بارت سے آئی ہو تو ملتان کیسے جائے کراس کر کے یہاں سے جانا ہے نا کہ یہ وہاں تو کوئی بارٹر نہیں لگتا ملتان کو ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ شباز شریف وزیراعظم پاکستان ٹرمپ کو کال کریں گے یا نہیں کریں گے مبارک باد کی کال تو بنتی ہے اور اگر نہیں کریں گے یا کرنے میں ڈیلے کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہے اور وجہ ہے میں بتاؤں گا ابھی آپ کو اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کیا چل رہا ہے یعنی حکومت اس وقت شباز شریف کی ہے نون لیک کی ہے اور پیپلز پارٹی اتحادی ضرور ہے لیکن وہ حکومت میں تو نہیں ہے تو یہ ایک ٹیکنیکلی ایک بڑا ڈیفرنٹ چیز ہے ظاہر ہے کہ وہ حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں تو اس میں چل کیا رہا ہے اور یہ کہ سموگ نے کیا حال کر رکھا ہے پنجاب والوں کا خاص طور پر تو شروع اس سے کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کیا چل رہا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا شراکت اقتدار کا اور معاہدہ یہ تھا کہ انیشلی پیپلز پارٹی کچھ عہدے لے گی جو اس کو مل گئے اور حکومت جو ہے وہ نون لیگ بنائے گی اور چلائے گی اور پیپلز پارٹی نے کچھ وقت مانگا تھا کہ ہم کچھ وقت کے بعد حکومت میں شامل ہوگی اچھا اب یہ آپ کے پتہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی تک شامل نہیں ہوئی حکومت میں یعنی کابینہ کا وہ بقاعدہ حصہ نہیں بن رہی اچھا سیم وازن پنجاب نون لیگ نے تھوڑی چلاکی کی کہ پنجاب میں اپنے نمبر پورے کر لیے چلاکی سمجھیں یا یہ ایک پولٹیکل موو ہے تو یہ تو ساری جماعتیں کرتی ہیں تو جو ڈیپینڈنسی تھی آن پیپلز پارٹی وہ ان کی ختم ہو گئی جس طرح کے وفاق میں ہے تو انہوں نے کچھ آزاد لوگوں کو فوری فوری شامل کیا اور اپنا نمبر پورا کر لیا اب ایشو کہاں سے ہے پیپلز پارٹی ابھی بھی کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتی فیڈرل کا بھی نہ کا وفاقی کا بھی نہ کا لیکن وہ پنجاب میں جو ان کے ساتھ تیع ہوا تھا وہ چاہتی ہے کہ وہ مل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل میں آپ کو وزارتیں ملیں یا نہ ملیں آپ کو نقصان نہیں ہے فائدہ ہے کیونکہ حکومت جو کنسیڈر کی جاتی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جو عام آدمی حکومت جس کو سمجھتا ہے یا جس پہ ذمہ داری زیادہ ڈلتی ہے وہ فقی حکومت ہوتی ہے حالانکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت سارے موضوعات بہت ساری وزارتیں بہت سارے کام سوبوں پر آس آ چکے ہیں مثال کا طور پہ اگر امن و عامہ کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ سوبے سوبوں کا بنیادی سبجیکٹ ہے وفاق کا نہیں ہے اشیاء خورنوش یا باقی چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو یہ سباہی حکومتوں کا کام ہے اور اسی طرح بہت کچھ یعنی کہ جتنی ایڈمیسٹیشن ہے وہ سباہی حکومتوں کے پاس ہے اس لیے نہیں ہے کہ صرف ان پر بوجھ ہے کہ یہ کرنا ہے ان کو جو وفاق پیسے کٹھے کرتا ہے پورا پاکستان جو پیسے کٹھے کرتا ہے اس میں سے ایک شیر ملتا ہے پورا پورا بڑا بڑا شیر ملتا ہے اپنے اپنی سوبوں کی عبادی اور سائز کے لحاظ ان ایف سی ایوارڈ اس کو کہتے ہیں اس میں سے پیسے ملتے ہیں اور وہ پیسے وہ لیتے ہیں اور اس پر خرچ کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے لیکن سوال ہمیشہ اور انگلی ہمیشہ فیڈل گورنمنٹ پر اٹھے گی اٹھتی ہے اب لوگوں کو آستہ آستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا لیکن زیادہ تر فیڈل حکومت ہی زیریہ اطاب ہوتی ہے ایم ایف سے موادا کرنا ہے فیڈل حکومت نے کرنا ہے دوسرے ملکوں سے بات چیت کرنی ہے فیڈل حکومت نے کرنی ہے کرنسی کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہیں فیڈل حکومت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے پیٹرل پرائیسز میں اوپر نیچے ہو رہی ہیں فیڈل حکومت کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے اب خیر انہوں نے بھی سوچا ہے کہ آستہ آستہ یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ علیدہ کر دی جائیں دا کہ ہم تو اس عذاب سے بچیں ویسے کام کرنا چاہیے ذمہ داریوں اور عذاب سمجھے کہ جان چھڑائیں گے تو اس سے تو بات نہیں بنتی اب پیپلز پارٹی فیڈل میں اگر بنتی ہے کابینہ کا حصہ تو ظاہرہ برڈر شیئر کرنا پڑے گا تو وہ پولیٹیکلی ایک سیاسی فیصلے کے تحت اور آپ سمجھیں کہ تھوڑی اسے سیاسی چلاکی سمجھیں کہ وہ نہیں آ رہی لیکن وہ پنجاب میں حصہ لینا چاہ رہی ہے اور پنجاب میں نون لیگ ریلکٹنٹ ہے سو فار اس سے حصہ دینے پہ راضی نہیں ہے تو بیسک جو اختلافات ہیں وہ یہ ہیں باقی یہ جو جیڈیشن کمیشن کا حصہ بننا نہ بننا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ جی بلاول نے کہا کہ مجھے ایک سیٹ اور چاہیے تھی آپ نے اپنا بندہ داخل کرا لیا میرا ایک بندہ کم کر دیا اب اس میں گرنٹرز کاؤں ہیں جو گرنٹرز ہیں آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس معاہدے کی گرنٹر تھی کہ بھئی آپ اکٹھے چلیں گے اور ان شرائط پہ چلیں گے اور ہم اس کو گرنٹی کرتے ہیں اب کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول کہیں خاموش ہیں منظر آم پہ نہیں آ رہے ہیں پارٹی تو وہی چلا رہے ہیں آسولی زرداری تو صدر پاکستان ہے تو وہ اب جو غائب ہوئے ہیں وہ انہوں نے ایک میسے دیا بسیکلی اپنی ناراضگی کا اور اس کو اب وہ جو سکوت آیا تھا ایک جموت آیا تھا کہ بلاول غائب آیا اور یہ تو اس کو یہ بریک ہونے جا رہا ہے اور وہ اس طرح سے کہ اب وہ اپنے پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک دباؤ کا ایک طریقہ پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے تو اس کی ایک پریس لیز ہیاری ہوگی یا ایک پریس کانفرنس ہوگی اور پھر وہ گرنٹرز سے پوچھیں گی کہ اب آپ بتائیں ہمیں کیسے چلنا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کر رہی تو یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ ایک پریشر ہے اور یہ مسئلہ چل رہا ہے حال بھی ہو جائے گا لیکن فیل حال چل رہا ہے اب ہم آتے ہیں کہ شباز شیف ٹرمپ کو فون کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر کریں گے کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کرنا تو پڑنا ہے کرنا پڑنا ہوتا ہے ظاہر ہے امریکہ بہادر ہے اس کا صدر پناہ ہے پوری دنیا کی سپر پاور ہے تو مبارک باد کا فون تو کرنا ہی ہوتا ہے ایک رسم بھی ہے اور ضرورت بھی ہے تو خدشہ کیا ہے کوئی تھوڑی سی گبراہت ہے تھوڑی سی ریلیکٹنس ہے وہ میں بتاتا ہوں وہ پتہ کیا ہے یہاں یہ سوچ ہے کہ یار آگے فون سننے والا ٹرمپ ہے انپرڈکٹیبل آدمی ہیں پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیا بات کب کیسے کر دے تو یہ ایک خدشہ ہے ذہن کے ایک کونے میں کہ کہیں وہ فوری طور پہ عمران خان کی بات نہ کر دے ویسے تو سارے تجزیہ کار اور جو امریکہ اور باقی جانتے ہیں سارے معاملات کو وہ یہ کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسی بات فوری کر دیں لیکن بھئی آگے بھی ٹرمپ ہے نا جی اور اس کو یاد کرانے والے بھی ہیں وہاں پہ اچھا اور یہ بات اپنی جگہ پہ دوسری بات جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے وہ ہے کہ چونکہ پاکستان چائنہ کے کیمپ میں جا چکا ہے تھوڑا بیلنسنگ ایکٹ کے ذریعے وہ امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے پاکستان اور یہ ضروری بھی ہے لیکن جو قربت ہے وہ چائنہ کے ساتھ اب چائنہ ٹرمپ کی چھیڑ ہے ٹرمپ جو ہے وہ چائنہ کو ہر صورت جو اس کی اردگیرد گہرہ تنگ کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چائنہ کو جتنا زیادہ دبایا جا سکے اتنا زیادہ دبائے اور سی پیک کیا ہے سی پیک جو ہے وہ ایک روٹ کا نام چائنہ کی تمام جو پروڈکشنز ہیں ان کو ایک بڑی سٹیٹ اور زبردست ایگزٹ ملتا ہے فرام چائنہ بورڈر سوس بورڈر ٹو دا سی وہ ظاہر ہے کہ گوادر اور کراچی اور ادھر سے جائے اس کے وہ میلہ میل کا فاصلہ اوپر سے تہہ کر کے آئے یہاں سے سیدھا اور پاکستان ایس فرینڈلی کنٹری تو اس کو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کبھی کوئی مسئلہ بنائیں گے یا تو ایشو ہوگا تو یہ سارا پتہ ہے امریکنز کو بہت اچھی طرح پتہ ہے وہ ٹرمپ ہو یا نہ ہو پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن جو وہ سٹیٹ آفیس ہو یا ان کی انتظامیہ ہو یا ان کے ہاؤسز ہو ریپریزنٹیٹیو ہاؤسز سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور سب کے کان کھڑے ہیں اور سب کو بہت گصہ ہے اس بات پہ تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ اس پہ بھی کوئی بات کر دے کوئی سوال اٹھا دے کیونکہ وہ چائنہ کو چائنہ کی تجارت پہ اس کی بہت مدلہ سخت نظر ہے بری نظر کہلیں آپ وہ روکنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنہ کو ایک ڈنٹ پڑے پورا کیونکہ وہ اس کا خیال یہ ہے کہ چائنہ جو ہے نا وہ ہماری خاص طور پر امریکہ کی وہ بات کرتا ہے یورپ کے ساتھ اس کا کوئی زیادہ پیار نہیں ہے کہ اس مارکیٹ کو اس نے فرڈ کر دیا اور اس ہماری جو انڈسٹری ہے اور ہمارا جو ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ چائنہ کے نیچے دب گیا تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں اس کو موقع ملے گا اس کا رستہ رکنے گا تو وہ رکے گا تو یہ ایک بھی ہے کہ یار وہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ پھر اس پہ کیا جواب دینا ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے لیے وہاں پہ ایک دو لابس سے رابطہ ہو گیا حسین حکانی سمیت کہ وہ بات کریں ان سے ان سے پہلے تا کہ ان کو کروے ہو ان کو بھی پتہ ہو کہ کس طرح کی بات ہوگی وہ کہ امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی شرائط پہ ہی بات کرنی پڑتی ہے اپنی پہ نہیں کرنی پڑتی اپنی شرائط آپ نہیں دے سکتے اور اس طرح کی کال میں آپ ظاہر ہے کہ روس تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی ٹرمپ صاحب اگر آپ ہم سے بات کریں گے تو پہلے بتائیں کہ اس پہ کریں گے یا ایون چائنہ بھی نہیں تو آپ تو پاکستان ہیں تو آپ کیسے یہ کہہ لیں گے کہ جی آپ اس پہ بات کریں کس پہ بات کریں گے یہ بتا دیں تو اس پہ کام ہو رہا ہے اور ایک ریلکٹنس ہے ایک مسئلہ ضرور ہے اب جلدی سے آتے ہیں سموک کی طرف دیکھیں میں یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ سموک کوئی بارس سے نہیں آئی کہیں سے نہیں آئی اور اس کی آپ لوگوں کو ایویڈنس مل چکی ہے سب کو ایویڈنس مل گیا اگر سموک بارس سے آئی ہو تو ملتان کسے جائے ملتان کسے نمبر ون ہو گیا لاہور نمبر تو پہ یا تھری پہ چلا گیا اور جو ملتان ہے وہ نمبر ون پہ چلا گیا کراس کر کے یہاں سے جانا ہے کہ وہاں تو کوئی باڈر نہیں لگتا ملتان کو انڈیا کا اور خاص طور پہ یہ اس انڈیا کا جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ جی چندیگرڈ اور امرت سر اور یہاں سے فصلیں جلتی ہیں اگر ملتان کو کہیں بارڈر کو قریب کا لگتا ہے تو وہ تو بہاولپور سائیڈ سے لگتا ہے تو وہاں کا تو ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ وہاں سے سموک آتی ہے جو ہم کہتے ہیں میں اپنے بیانات کی بات کر رہا ہوں حکومت جو بیانات دے رہی ہے تو وہ ان ایریاز کی ذکر کر رہی ہے جو اس بارڈر لاہور اور اس کے ساتھ جو جتنا بارڈر ہے اس کی بات کر رہی ہے تو پھر وہاں سموک کیسے پہنگ گئی یہ سب مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی آپ وہ بات کریں جو ماننے میں آئے جو بعد بعد میں جس کی تردید ہو جانی ہے وہ کیوں ایسے دعوے کرتے ہیں یہ سیٹلائٹ امیجز ہیں اس میں ہوا موگ کرتی ہے اور یہ ہوتا ہے اس سیزن میں ہوایں چلتی نہیں ہے اتنی تیز ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو لاہور میں اور وہاں پہ ملتان میں جو ہمارا ائر کوالیٹی انڈکس تھا وہ تری تین سو کچھ اوپر تھا دونوں جگہوں پہ اور امرصر میں کتنا تھا جو یہاں سے پنتاریس کلو بیٹر ہے وان ایٹی وان کہاں سے آگیا بھئی انڈیا بڑی سیدھی سی بات ہے یہ جو پنجاب ہے میں نے پہلے بھی بتایا خاص طور پر پنجاب اور اس کا یہ سینٹل پنجاب اور کچھ سندھ کا حصہ یہاں پہ دول مٹی پرانی بات ہے یہ ہمارا پرانا فیٹر ہے یہاں دول مٹی ہے دول مٹی سے مراد ہوتا ہے بریق مٹی جو ہوا میں اڑتی ہے جب سیزن ہوتا ہے سخت گرمی کا تو ہوا میں نمی نہیں ہوتی تو وہ جتنا اڑ سکتی ہے اڑتی ہے ورنہ بیٹھ جاتی ہے اس لیے ہوا میں نہیں ٹھہرتی یہ سیزن جو ہے یہ ہوا میں نمی کا ہوتا ہے اور ہمائیں جو ہیں وہ تیز نہیں چلتی ہیں اس میں تو وہ جو مٹی کے پارٹیکلز ہیں وہ اوپر جا کے ٹھہر جاتے ہیں ایک یہ مین کنٹریبیوٹر ہے اور دوسرا کنٹریبیوٹر ہے اس میں ہماری ٹریفک کا دھوان اس کے پارٹیکلز وہاں جا کے اسی مٹی کے ساتھ وہاں ٹھہا جاتے ہیں اور یہ آپ کو سموگ ہوتی ہے آپ کے لیے اور یہ آپ کے لنگس میں جاتی ہے اور یہ نقصان دیتی ہے سمپلس اور فصلیں جلنے کی بات بھی میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں خود مطلب چھوٹا کاشتکار میرے والدین ہم دیکھتے ہیں فصل جب جلائی جاتی ہے تو دھوان ضرور اٹھتا ہے لیکن وہ بھی لوکل فنومنہ ہے اسی ایریے میں را جاتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا کیونکہ ہواین چلتی نہیں ہے سیزن میں جائے گا کہاں اور وہ جو ساتھ اس کے راہ خورتی ہے اس جلنے کی وہ وہی بھی آگے واپس بیٹھ رہی ہوتی ہے ورنہ آپ کہیں کوئی فصل جل رہی ہو آپ چلے جائیں آپ وہاں جا کے یہ مشاہدہ کریں بے شک یہ ساری کہانیاں ہیں اور اتنی کہانیاں بیان کر کے آپ بیرون ملک چلے گئے جو وزیر محولیات ہے وہ بیرون ملک وزیراعلا بھی ہیں بھئی اتنی امرجنسی ہے یہاں پہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں لوگوں کو مومنٹ میں لوگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے میں ابھی آج شہر سے باہر نکلا مجھ سے موڑروے بند تھی اور باگی سڑکوں پہ سفر کرنا وہاں بھی نہیں ہے اور پھر جو لوگوں کی صحت کو جتنی بڑی امرجنسی لگی ہویا اور آپ ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو یہ یہ سمجھنا پڑے گا اس دو فیکٹر ہیں ان کو اڈریس کر لیں اور ان کو اڈریس کرنا کچھ فیکٹرز کو اڈریس کرنا آسان ہے فوری فوری اور کچھ کو ان دا لانگ ران آپ نے سٹیپس لینے آپ سیدھی بات کریں آگے دیکھیں ہم ٹریفک کو اڈریس کریں گے اپنا روڈ میپ دیں کہ ٹریفک کا جو دباؤ ہے اس کا جو دعا ہے یہ ساری چیزیں الیکٹرک کارے لائیں گے ہم آپ کو کوئی لیکچر نہیں دے رہے کہ کیا کریں تو وہ لائیں لوگوں کو سامنے رکھیں اور دول مٹی کا کوئی انتظام کر لیں یہ تو لوکل آپ کی جتنے یہ جو شہری ادارے ہیں ان کے ذمہ لگائیں کہ بھئی یہ کچھے علاقے جتنے ہیں ہم شہر کے اندر اور شہر کے باہر ان پر گرینری کر دیں دول مٹی نہیں اڑے گی گرینری کریں گے تو کہیں نہ کہیں چھڑکاؤ بھی ہوگا پانی کا تو وہ بیٹھ جائے گی یہ دو بھی ہنے ہوتے ہیں اس میں آپ کنٹرول کر لیں کہ تو نہیں ہوگا اتنی سی بات ہے جب بارش آ جائے وہ قدرت کا ایک آٹومیٹک نظام ہے وہ آ جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گی تو یہ حال ہے اور یہ کوئی حال نہیں ہے کیا کہوں اس پہ تو مزید اپ ڈیٹ انشاءاللہ کال